اسلام علیکم پہر ارزوؑ میں نام شافیہ سید ہے اور میرے ابو کا نام سعید محمد فیاس ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ زندگی شروع کب ہوتی ہے یعنی کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے ہی اور اور ابوشن کا اسلام میں کیا کنسپٹس ہیں زندگی شروع آ جاتی ہے جب فیٹس ہوتا ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے جب ہلنا شروع ہوتا ہے اور بارہ ہفتے کے اندر اندر زندگی کے احثار پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو اس کے بعد اگر تو زندہ ہو گیا ہے جو نین جو اس میں جان آ جاتی ہی پیدا ہو جاتا ہے اس کا سب دیویلپنٹ شروع ہو جاتی ہے ساری چیزوں کی زندگی وہی ہی بن جاتی ہے یعنی کہ جب ہلنے لگ جاتے ہیں ہاں جب ہلنے لگ جاتے ہیں اور اس کا بعض نار عام طور پر دس سے بارہ تو ٹیل ویکس میں کہتے ہیں نا ڈاکٹر عام طور پر لیکن بارہ حال زندگی اسیوں کے شروع ہو جاتی ہے جب وہ بلکل چھوٹا ساتھ آتا ہے چیز ٹھیک ہے جب اس میں جان پڑ جاتی ہے اس کو اس کو احساس ہو جاتی ہے باقی رہ گی سوال ابوشن کا اگر تو ڈاکٹر کہیں کہ اس سے ماں کو خطر ہے یا اس میں ایسا بچہ ہے جس وہ ہر لحاظ سے ڈی فارمڈ ہے ہم تو کوئی ڈیویلپنٹ اس کی نہیں ہو رہی کوئی بریئن ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی یا ہارٹ نہیں ہو رہی یا کوئی لیم نہیں ہو رہا یا ایسی ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد بھی مشکل میں رہے گا زاری زندگی اس کی ہم تو اس پہ اگر اور ہنڈر پرسن یقین ہو ٹھیک ہے بیک سکین دوسرا سکین تیسرا سکین آج کل تو سکین بھی ہو جاتے ہیں نا تو پھر جائز ہے بارشن کروانا لیکن بالکل شک کی بنیاد پہ بارشن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ٹھیک وہ گناہ ہے زندگی ختم نہیں کرنی چاہیے کسی بھی خزاک اللہ